موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سبی بین بھائیوں کو اسلام علیکم آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر آج رہا ہوں بی بی پیکو کا ایک نیو ڈیزائن جو بہت ہی خوبصورت ہے یہ ڈیزائن بنانے کے لیے کتنے داگے استعمال ہوتے ہیں یہ کونسا داگہ آپ نے ڈیلا رکھنا ہے یہ کونسا داگہ ٹائٹ کرنا ہے اس پہ کتنے داگے استعمال ہوتے ہیں آج ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے آم بی بی پیکو پہ چار داگے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ ایسی پیکو بھی ہیں جس پہ تین داگے استعمال ہوتے ہیں لیکن آج جو ہم ڈیزائن بنانے والے ہیں اس پہ پانچ داگے استعمال ہوتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پانچ میں داگہ آپ نے کہاں پہ لگانا ہے اس کو ڈیلا رکھنے یا ٹائٹ کرنا ہے اور جو باقی چار داگے ہیں ان میں سے کون سے دو داگے آپ نے ٹائٹ کرنے اور کون سے ڈیل ایک رہے ہیں پہلے والے یا بعد والے آج ہم آپ کو مکمبل طریقہ بتائیں گے مکمبل طریقہ جانے کے لئے ہماری ویڈیو مکمبل آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بہترین طریقے کی سمجھ آسکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے سبھی دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آج ہم بات کرنے والے ہیں چھوٹی کنڈی والی پیکو بنانے کا طریقہ جہاں چڑیل پیکو آپ کہہ سکتے ہیں چڑیل پیکو بنانے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت پیکو اس کو آپ چھوٹی کنڈی والی بھی بول سکتے ہیں جہاں چڑیل پیکو بھی بول سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے ہماری شو پہ سب سے زیادہ بیبی پیکو اور اس کے بعد کٹوارک اور تیسرے نمبر پہ یہ کنڈی والی پیکو یا چڑیل پیکو یہ سب سے زیادہ لوگوں کی پسندیدہ پیکو ہے یہ ڈیٹھ سو رپے میں ہوتی ہے اور کٹوارک سو میں اور بیبی جو وہ ساٹھ رپے میں یہاں پہ ہو رہی ہے یہ تینوں ٹھائنی بہت ہی فیموس اور بہت ہی خوبصورت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کنڈی والی پیکو کرنے کے بارے میں پہلے سٹیپ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ داگو کی مکمل سیٹنگ اور دوسرے سٹیپ میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا کسی کسٹمر کا ایک ڈبٹہ میرے پاس آیا ہے اس ڈبٹے کو کپلیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح کنڈی والی پیکو ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت پیکو ہے ابھی میں آپ کو پہلے سٹیپ میں داگو کی سیٹنگ اور دوسرے سٹیپ میں بھر آکے دکھاتا ہوں داگوں کی سیٹنگ سمجھیں یہ دیکھیں پیارے دوستو جس طرح چار داگے ہم بی بی پیکو پہ لگاتے ہیں ایک دو تین اور چار پہلے دو داگے ہم نے لپر میں ڈالنا ہے پہلے والا بڑے لپر میں اور دوسرے والا چھوٹے لپر میں اور بعد والے جو دو داگے ہیں وہ آپ نے ننڈل سے گزارنا ہے پہلے جو دو داگے ہیں یہ والے ایک اور دو اس کو آپ نے تھوڑا سا لوز رکھنا اور ان کو ٹائٹ کرنا ہے ان کی نسبت ان کو زیادہ ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنا کی وجہ سے ہمارے کنڈی کی جو فیٹنگ ہے وہ بلکل برابر آئے گی زیادہ ڈیلی نہیں ہوگی وہ بلکل ٹائٹ آئے گی کنڈی کی فیٹنگ اور یہ جو پانجمہ داگہ یہ ہے یہ ہم نے لگائیں گے تو کنڈی والی پیکو بنے گی اگر ہم یہ داگہ نہیں لگائیں گے تو ہماری کنڈی والی پیکو نہیں بنے گی یہ کارٹن کا داگہ یہ دیکھیں میں نے ایک بزار سے لے ہے سپرنگ والی گوڑ ٹھیک ہے یہ گوڑ لگانے کی مدد سے یہ داگہ اس نے پکڑا بہا ہے مجھے ہاتھ میں پکڑنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میں نے اس میں لگا دیا یہ خود بہ خود ہی جتنی ہم نے پیکو جہاں کنڈی بنانی ہے خود بہ خود ہی جسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ داگہ بھی ڈیلا رکھنا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا زیادہ ٹائٹ کریں گے تو کنڈی ٹھیک نہیں بنے گی آپ نے ڈیلا رکھنا ہے یہ اس کی مکمبل سیٹنگ ہے اگر کوئی داگہ اچھا نہیں چاہ رہا ہے جہاں ٹائٹ آ رہا ہے تو آپ ہلکا سا تیل لگا سکتے ہیں جہاں کوئی ڈسٹنگ کی وجہ سے آپ کا داگہ فٹ نہیں چاہ رہا ہے تو یہ سرسوں کا تیل ہے یہ آپ لگا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو مکمبل پیکو کر کے دکھاتا ہوں آئیں پیکو ہوتی بھی دیکھیں آا چکتے ہیں آؤ چکتے ہیں آؤ چکتے ہیں آؤ چکتے ہیں موسیقی 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 لیکن چڑھیل پیکو بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے اس کی سیٹنگ میں نے پہلے ہی اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی کنڈی والی پیکو ہے اس کی سیٹنگ لادہ ہے اس کے داگوں کی فیٹنگ لادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت پیکو لگ رہی ہے چاروں پلوں کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ میرا ڈبٹا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ہم آئندہ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ